بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہی فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم بنانے والے ہیں آلو پلاو یا آلو کی تہاری تو انگریڈینٹس ڈسکرپشن میں ہیں آپ وہاں سے چک آؤٹ کر لیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کریں تو سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں بگونا اس میں گرم کر لیتے ہیں تیل اور تیل گرم ہونے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے آلو یہ دو بڑے آلو ہیں جن کو میں نے کٹ کر لیا ہے اس کو ہم گولڈن براؤن ہونے تک اچھے سے فرائی کر لیں گے یاد رکھیں یہ گولڈن براؤن ہونے چاہیے تو یہ ہمارے آلو تیار ہے ان کو ہم نکال کر سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک بڑی کٹی ہوئی پیاز اور ساتھی ساتھ ہم ڈالیں گے سابت گرم مسالہ اور پیاز کو ہم گولڈن براؤن ہونے تک اچھے سے فرائی کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دو بڑے چمچ جنجر گالک پیسٹ یعنی ادرک لیسن کا پیسٹ اس کو بھی ہم گولڈن براؤن ہونے تک اچھے سے فرائی کر لیں گے تاکہ اس کا جو فلیور ہے تہاری کا بہت ہی اچھا آئے گا اب ہم اس میں ڈالیں گے دس ہری مرچے جس کو ہم نے سلٹ کر لیا ہے اور ایک بڑا ٹماٹر جس کو ہم نے کٹ کر لیا ہے اور ون فوٹ کپ کیشوز اور اس میں ڈالیں گے ہم ہرہ دھنیا اور پودینہ حلدی لال مرچ پاوڈر نمک اور گرم مسالہ مرچ آپ اپنے حساب سے ڈالیں جتنا تیکھا آپ کو چاہیے اور اس کو ہم بہت ہی اچھے سے مکس کر لیں گے اور میڈیم فلیم پر آلو ہمارے جو ٹماٹر ہے اس کو گل جانے تک ہم اسے پکائیں گے تو ہمارے ٹماٹر گل گئے ہیں اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک کپ دہی اس کو مکس کر کے میڈیم فلیم پر تیل چھوٹنے تک پکائیں گے تو ہمارا جو تیل ہے سپریٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے تلے ہوئے آلو اور پانی پانی آپ اپنے حساب سے ڈالیں میں نے کپ کا میجرمنٹ لیا ہے یعنی ایک کپ چاہل کے لیے میں نے دو کپ پانی لیا ہے اس حساب سے آپ ڈال لیں اور اس میں ہم ڈالیں گے نیموکارس دو نیموکارس میں نے ڈالا ہے اور اس کو اُبال آنے تک پکائیں گے جب اُبال آ جائے گا ہم اس کے اندر پہلے سے بھیگے ہوئے چاول جو ہے وہ ڈالیں گے اب باسمتی چاول کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے نورمل رائس لیا ہے تو اس کو اچھے سے مکس کر کے چاول کو 80% کھونے تک پکائیں گے تو اس کے اندر 15% ہی پانی بچا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور فلیم کو لو کر کے ڈھکن ڈھاپ کر 15 منٹ تک ہم اسے دم دیں گے تو ہمارا جو آلو کی تہاریا آلو کا پلاو ہے وہ ریڈی ہے سرگ کرنے کے لیے تو اس کے لیے آپ دہی کے رائٹے کے ساتھ سرگ کر سکتے ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہم نے مسالہ جو ہے بہت ہی پرفیکٹ ایڈ کیا ہے تو فرنس اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگی تو پلیز اسے زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب ضرور کیجئے تھانگیو سو مچ فور واشنگ تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم